بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں محمد رمضان ہمارا بے کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی حال پہ لیکن دوتا آپ دوست دیکھ رہے ہیں پی کے ٹیکنیکل ٹی وی اپنے موضوع دوستوں کو ویلکم بتا ہوں آج کے جو ہمارا موضوع ہے پاک سیٹ ڈش تو اس پہ اے سپورٹس آ رہا ہے پی اے سل کے میچ آ رہے ہیں کافی سے رہے دوست کر رہے تھے ہمیں اس کے سیٹنگ مرتا ہے ہمارے پاس اے سپورٹس نہیں آ رہا تو کے لیے ڈش آپ کے پاس اچھی ہونے چاہیے اور ایلن بیل اچھی ہونے چاہیے اور رار جو ہیں یہ ٹھیک ہونے چاہیے ڈش وزنی ہونے چاہیے چار فٹ ڈش تو پھر ہی آپ کے پاس اے سپورٹس بالکل ایزی آرام سے آ جاتا ہے اور ساتھ یہ دیکھیں یہ دو ایلن بیلے کی ہوئی ہیں ایک یہ میں نے لگائی ہوئی ہے پاک سیٹ کی اور دوسری جو ہے یہ لگائی ہوئی ہے میں نے باون ڈگری کی تو اس پہ جو ہے وطن وطن میچ دکھا رہا ہے تو وطن پہ بھی آپ پیصل دیکھ سکتے ہیں بلکل ایزی اور اسی ڈش پہ یہ میرے پاس سعودی عرب چاہ رہا ہے اور اس کے علاوہ جو ہے سعودی عرب کافی ذہر دوست کہہ رہے ہیں چار فٹ ڈش کی سیٹ پہ نہیں آتا تو سعودی عرب بھی چاہ رہا ہے اور اس کے بعد جو میرے پاس وطن بھی چاہ رہا ہے اور سپورٹ بھی چاہ رہا ہے اور آرٹ یہ سپورٹ بھی چاہ رہا ہے تو یہ دیکھیں بلکل ڈش آپ کی اچھی ہونے چاہیے وزنی ہونے چاہیے اور راڈ اس کا ٹھیک ہونا چاہیے فوکل پوائنٹ اس کا ٹھیک ہونا چاہیے ایلن بی پوزیشن ایلن بی پوزیشن ایلن بی پوزیشن اگر آپ کے پاس اس طرح ہے ایلن بی اچھے والی تو آپ کے پاس سارے چینل رسیب ہو جائیں گے اے سپورٹس بھی آ جائے گا اور گرین ٹی وی بھی آ جائے گا اور وسیب بھی آ جائے گا سارے آ جائیں گے اگر آپ کے پاس اچھی ٹیش ہے تو چار فٹ کی میں آپ کو چیک کرا دوں یہ دیکھیں یہ میرے پاس یہ ٹی وی چاہ رہا ہے یہ دیکھیں یہ میں آپ کو زیادہ نہیں دکھا سکتا کیونکہ کپی رائٹ کا ایشو ہوتا ہے اس لئے یہ دیکھیں اے سپورٹس چار فٹیش پہ چار رہا ہے اس وقت یہ دیکھیں اس کی ٹی پی بھی آ رہی ہے ٹی پی نوٹ کال لیں دیش آپ کے پاس اچھی ہے تو پھر ہی آپ کے پاس سارے بھو چل جائے گا نہیں ہے دیش اچھی نہیں ہے تو پھر جو ہے پرابل ہوتی ہے وزنی دیش ہونے چاہیے اچھی دیش ہونے چاہیے راد اچھے ہونے چاہیے راد خراب ہو جتے ہیں گل جاتے ہیں جس کی وجہ سے مسئلہ مسئلہ کافی سارے آ جاتے ہیں تو ایلن بھی بھی اچھی ہونے چاہیے یہ ساری چیزیں آپ کے پاس اچھی ہیں تو پھر آپ کے پاس سارے چینل آئیں گے اس کے پاک سیٹ کے